سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج ہمارے کچھن میں بنا ہے ریڈ چکن پیٹیس اور ریڈ چکن کون تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو یہاں پر آج میرے بیٹے نے کوکنگ کی ہے یہاں پر ابھی بریڈ کی کٹنگ کر رہی ہے کٹنگ آپ کسی بھی کٹر کے ساتھ یا کسی بھی گلاس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اسی طرح دیکھتے جائیں آگیا کہ یہ کیا کرتا ہے تو یہاں پر یہ بریڈ کی سائٹس اسی طرح کٹنگ کر لے گا اور پہلے کٹر کے ساتھ گلاس کے ساتھ اس نے کٹنگ کی ہے اور ابھی یہ بریڈ کیجز کٹ رہا ہے سائٹس اس کی ساری نکال لیں گے اور اس کے ہم بنا لیں گے بریڈ کرمز یہ یہاں پر یہ اس کو کٹنگ کر کے تو بیلن کے ساتھ اس کو اچھی تھا یہ فلیٹ کر لے گا اور اس کو تھوڑا سا پتلا کر لے گا تاکہ پھر یہ آئیزیلی اس کی بنیں گی بریڈ چکن کون اور جو سرکر میں اس نے کٹا ہے وہ اس کی بنیں گی چکن پیٹس ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے 3 ٹی بل سوون اس میں آل جائے گا اور یہ ساری چیزیں دیکھیں اس میں گھر کے جائے گا اس کو خاصت میں آپ کو بتاتی چاہوں گے چکن پیٹس کی فلنگ بنا دیں یہاں پر یہ فلنگ بل رہی ہے چکن پیٹس کی یہاں پر اس نے 3 ٹی بل سپن آل ڈالا ہے اور اس میں 3 ٹی پر اونین تھے اپنی پر درمیانے ان کو بکھر اوملیٹ کٹ میں کٹ کیا ہے اور یہاں پر یہ بن رہا ہے بھی چکن پیٹس کی فلنگ چیار ہو رہی گئے ہمارے کچھن میں آیا ہے ہری میریم کچھن کے پیسٹ پیاس کو ہلکا رہا ہے ہوتی ہے اس لائے اربع یاد ہری میریم کچھن کا پیسٹ کچھن میں چاہے ہوتی ہے کریں ہری میریم کچھن کا پیسٹ کریں دی ایک کپ دودھ اور اس میں ایک ون ٹیبل سپن کان فرز جائے گا اس کو مکس کر کے تو یہ جائے گا اس میں ابھی ایک بڑا مگ ہے یہ ڈال کے اس کو مکس کریں گے پہلے کم تھا ابھی تھوڑا سا ہائی کیا ہے پہلے پہلے کم تھا ابھی تھوڑا سا ہائی کیا ہے پہلے میڈیم لوگ پہلے ہیں یہ بوائل شرائڈ چکن ہے پیبن یہ اس کا چکن ہے بوائل کر کے اس کو شرائٹ کیا ہے پہلے ممیم پیسا ہائی کیسے پھرہے ہے cellan پانی جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں پیلنگ لیڈی ہے اس کو دھنڈا کریں گے اور باقی کی تاریخ ہے دوسری فیلنگ کی طرف ایک فیلنگ پہلے تیار کیے یہ سیکنڈ فیلنگ ہے اس میں یہ ہے 1 تیبل سپون اس میں آل گیا اور ایک کپ اس میں جائے گی کیوبس میں کٹی ہوئی چکن اس میں چکن جائے گی 1 تیس سپون اس میں گیا ہے اگر دیکھیں ابھی میسنے کا پیس کچھ لے مصارف کچھ لے نمک کم رکھیں گے نمک کم رکھیں گے مصدوان پینٹ نمک کم رکھیں گے مصدوان پینٹ مصدوان پینٹ مصدوان پینٹ مصدوان پینٹ مصدوان پینٹ مصدوان پینٹ ریسپی روز پینٹ مصدوان پینٹ مصدوان پینٹ کیونکہ چکن تو بہت جلدی کچھ ہوگا ہے اس لیے اس کو کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں گل چکا ہے چکن تو یہاں پر یہ دیکھیں ہاف تھا یہ اس میں ہے بند کو بھی ایک بنج تھا پھورا اس کو ہاف لیا ہے اور تھوڑی سی ہری پیاز اس میں جائے گی اور بس ون پینچ اس میں جائے گا سالٹ کیونکہ دوسری چیزوں میں بھی نمک ہے اس لیے ہم رکھیں گے اس میں نمک تھوڑی سی کالی میرچ جائے گی ابھی اس میں مائنس جائے گی بس اتنا مائنس ڈالنے کی اس کے اچھی سی یہ کوٹنگ ہو جائے بندازے سے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں ایک پورا بنج تھا نا ہمارے پاس بند کو ابھی کت اس کو ہاف کر کے کٹ کیا ہے بلکل بارے ایک تھوڑ سی ہری پیاز نمک کالی میرچ اور مائنس اور چکن کی فیلنگ جو تیار کی تھی تندوری مسالے والی ہو جائے گی اس میں ابھی اس میں ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کریں تو یہاں پر بریڈ چکن کون کی فیلنگ تیار ہے بہت مزے کی ریسپی لگ رہی ہے آپ کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو یہ ٹو ٹیبل سپون میدہ ہے اس میں پھوڑا پانے ڈال کے اس کی لئی سے ہم بنالیں گے اس کو جوائنٹ کرنے کے لئے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ بریڈ ہے جس کی جس کٹ کے اس کو بیلنس سے اچھا سا اس کو فیلنگ کر لیا ہے اب اس میں ڈال کے تو اس کی بنے گی کون میں دیکھیں کون کی شے بن گئی اس کی بیس میں فیلنگ جائے گی تو پیس کرکے اچھی تو بند کرتے ہیں چلیں یہ دیکھیں کون کی شکل کی دیکھیں ہماری فلم اس میں بھر چکی ہے اور یہ تیار ہے سب سے پہلے اس پہ جو ہم نے میدی کی لی بنائی ہے اس پہ وہ لگائیں گے اور پھر آپ ذرا غور سے دیکھیں کس طرح اس کو ٹرن کر کے کون کی شیب بنے گی یہاں سے پکڑا اور یہ دیکھیں یہاں سے پریس کر دیں یہاں سے دوسری طرف سے اور پھر اس طرح پکڑ کے اس میں فلم جائے گی چلیں اس طرح اس کو دوبارہ سے اپ پر لئی لگا کے اس کو بند کر دیں گے اسی طرح سارے بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دوسرے یہاں پر دو انڈے لیئے اور اس میں صرف نمک اور کالی مچ جورٹ اس کو اچھا سا مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر بریڈ چکن کون ریڈی ہیں ساری فلنگ ہو چکی ہے اب اس کو پہلے ہم لگائیں گے انڈے کی فلنگ اس کے بعد بریڈ کرنس اور اس کو لگا کے سر چک ٹی ei ہم دوسرا اگر ہم ہم کندب یہاں پر یہ دیکھیں منتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں بریک چکن کو ان کی ساری فیلنگ بھی ہو چکی ہے اور اس کے بس فرائنگ ہے ابھی آ جاتے ہیں ہم پیٹس کی طرف اس کی فیلنگ کریں گے یہاں پر ابھی بریک چکن پیٹس کی فیلنگ ہوگی پھر دوسرا بھی سوپا رکھیں اس کو پریس کریں اور پھر اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور بریڈ کرمز لگائیں گے دوبارہ سے پھر کوٹنگ ہوگی انڈے کی پہلے ایک دب انڈہ لگائیں گے اس کے بعد بریڈ کرمز اور دوبارہ سے پھر انڈہ اور پھر بریڈ کرمز سپون سے پھر پھر کوٹنگ ہوگی اس کو دوبارہ سے پھر چاہتے ہیں سپون سے پکڑ کے آپ لوگ اسی طرح دیکھیں اچھی طرح کتنی زیادہ فیلنگ ہے اس میں لیکن پاہر سے ہم لوگ پیٹس لاتے ہیں تو بہت کم فیلنگ ہوتی ہے اس میں تو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کچھ ہے بھی یا نہیں یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت ہے لیکن بھر پہ بنائیں خود اپنے بچوں کے لنچ بکس کے لئے آپ بنا سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں آپ لوگوں نے یہ ریسپی ٹرائی کر کے تو کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی کیونکہ آج کی ریسپی میرے بیٹے نے بنایا ہے اسی طرح کی اگر آپ کو ریسپی اور چاہیے تو آپ لوگ ضرور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون کون سی ریسپی چاہیے کیک بھی بہت زبردست بناتا ہے یہ اسی طرح دیکھیں دو ریڈی ہیں آپ کے سامنے باقی سارے تیار کر کے پھر میں ملتی ہوں آپ سے سارے تیار کر کے اس طرح رکھتے جائیں ٹرے میں دیکھیں آج میں کیچپ بھی ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں اس کی ریسپی ہے میرے چینل پر اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ درور دیکھئے گا ریسپی اور بنائیے گا کیونکہ آج کل ٹیمارٹر بہت سستے ہیں کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اس کیلئے میں نے سوچا چلیں آج کیچپ بنا رہی ہوں یہاں پار یہ دیکھیں چکن پیٹس بھی ریٹی ہیں اور ریڈ کون جو بنائی تھی وہ بھی ریٹی ہیں اس کو بھی ہم سرائے کریں گے زونہ چیزوں کو آئل آپ نے اتنا زیادہ گرم نہیں کرنا بس اس کو کلر دینا ہے ہمیں گولڈن کلر کیونکہ ساری چیزیں ٹکھتے ہیں صرف اس کو ہمیں کلر دینا ہے جب گرم ہو جائے زیادہ گرم نہیں بلکل کیس میں اچھا سا مطلب یہ کلر آئے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اور فلیم کو اپس لو کرنے پھر چیزیں ٹکھتے ہیں 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 دیکھیں اتنا اچھا کلر آ چکا ہے اس کے ساتھ ہم نکالیں گے اس کو دوسرا بیل ڈالیں گے اسی طرح گولڈن کلر آپ لوگ جانائے گے اسی طرح ایسی طرح گولڈن کلر آنکھیں گے ایسی طرح گولڈن کلر آنکھیں گے ایسی طرح گولڈن کلر آنکھیں گے چلیں یہ ہو چکے ہیں اس کو بھی نکالیں گے اور کلر اسی طرح رکھیں گے بہت زبردست کلر آیا ہے اس پر چلیں یہ دیکھیں بلیٹ چکن کون بھی ریڈی ہے اور بلیٹ چکن پیٹس بھی ریڈی ہے اور اس کو ڈیکوڈیٹ کیا ہے اس طرح بلیٹ چکن پیٹس اور بلیٹ چکن کون آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں چلیں ملتے ہیں گری ریسپی میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں سبسکرائب ملتے ہیں